السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تنفیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آج ہم آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات کا وظیفہ بتائیں گے یہ وظیفہ کرنے سے ہر بیماری سے شفاں ملے گی چاہے مرز جسمانی ہو یا روحانی ناظرین جب بھی کوئی وظیفہ اختیار کریں تو مستقل مزاجی اور قابلی کے ساتھ کریں ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرہ کرنا بھی نافع مند ثابت نہیں ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ عمل کریں کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود میل آئیکون کو بھی پریس کر دیں چلتے ہیں وظیفہ کی جانب ناظرین اگر آپ کسی بیماری میں مقتلع ہو یا آپ کے گھر کا کوئی فرد کسی بیماری میں مقتلع ہو تو یہ عمل کریں انشاءاللہ ہر قسم کے مرد سے شفا ملے گی اول آخر ایک ایک دفعہ دور شریف کریں اور درمیان میں دس بار سور فاتحہ پھڑ کر مریض پر دم کریں اور ایک پانی کی بوتر لے کر پانی پر بھی دم کر لیں اور یہ پانی مریض کو پلاتے رہیں اور جب پانی کم رہ جائے تو اس میں مزید پانی شامل کر لیں اور مریض کو تحصول شفا یہ پانی پلاتے رہیں ناظرین گروپ شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت چل شفا ملے گی اگر مریض میڈیسنس وغیرہ لے رہا ہو تو وہ میڈیسنس کی خاطر ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل بھی کریں ناظرین امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا ہماری حوصلہ عوضائی کے لئے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں